اسلام علیکم ناظرین آج میں جس شخصیت کے مطلق پکس اور اس کی زندگی کے حقائق شیئر کرنے والی ہوں وہ ہر دل عزیز شخصیت مصہوم نازیہ حسن ہے آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ میں نے یہ ویڈیو بہت محنت سے بنائی ہے اور چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں شکریہ نازیہ حسن کو ہم سے بچھلے بائیس سال ہو چکی ہے مگر آج بھی وہ اپنے فینس کی دلوں میں زندہ ہیں نازیہ تین اپنل انیس سو پینسٹھ کو پاکستان میں پیدا ہوئی پڑھائی کے ساتھ ساتھ دس سال کی عمر میں پاپ میوزک میں مہارت حاصل کرنا شروع کی پندرہ سال کی عمر میں پلی بیک سنگر کے طور پر مشہور ہوئی اس دوران امریکہ سے ایکنومکس کی ڈگری بھی حاصل کی نازیہ نے پان سال کی عمر میں پی ٹی بی سے ایز ای سنگر گانا شروع کیا حالانکہ ابھی وہ بچی ہی تھی نازیہ کی پروفیشنل سنگنگ کا آغاغ انڈین فلم قرمانے میں گایا جانے والا گانا آپ جیسا کوئی میری زندگی میں آئی تھا جس سے نازیہ حسن کو انٹرنیشنل لیور پر شورت حاصل ہوئی نازیہ کے ساتھ اس کے بھائی زہیب حسن بھی گانے لگے دونوں بہن بھائیوں کو ایلوم ڈسکو دیوانے انیس سو اسی میں ریلیز ہوا اس ایلوم نے بزنس ریکارڈ توڑ دیئے نازیہ اور زہیب کا دوسرا ایلوم بوم بوم انیس سو بیاسی کو ریلیز ہوا یہ بھی باکس آفیس پر کامیاب رہا پھر بتدریش جنگ ترنگ میوزک ایٹی نائن سنگ سنگ اور دھنک ریلیز ہوئے جس نے پاپ میوزک کی دنیا میں انقلاب برپا کر دیا پی ٹی وی پر مختلف پاپ میوزک شوز زہیب حسن اور شیعب منصور جو کہ مشہور پروڈیوسر ہیں دونوں نے مل کر پیش کی نازیہ کے مشہور گانوں میں آپ جیسا کوئی میری زندگی میں آئے ڈسکو دیوانے بوم بوم ٹالی دے تھلے بے کے مائیہ وے مائیہ ان گانوں کو لوگوں نے بہت پسند کیا گوگل نے نازیہ کو خاص اہمیت دی اور ہر سال ان کی سالگیرہ انٹرنیشنل لیور پر مناتا ہے نازیہ کو جو ایوارڈ ملے وہ ہے پرائیڈ آف پرفارمنس فلم فیئر ایوارڈ گولڈن ڈسک ایوارڈ ڈبل پلاتنم ایوارڈ انیس سو کانوی میں نازیہ کی خدمات یو این او نے حاصل کی اور نیو یک ہیڈکوارٹر میں آپ کو دو سال کام کرنے کا موقع فراہم کیا نازیہ نے کولمبیا یونیورسٹی سے سکالرشپ بھی حاصل کیا یونیسیف نے بھی آپ کی خدمات کلچرل ایمبیسٹر کے طور پر انیس سو کانوی میں حاصل کی نازیہ کی شادی انیس سو پچانوی میں پاکستانی بیزنسمن اشتیاق بے ایک ساتھ ہوئی مگر ازدواجی زندگی میں ہمیشہ مسائل کا شکار نہیں جو اپنی ماں ہی کی طرح ذہین ہے وہ ابھی دو سال کا تھا جب نازیہ کا انتقال ہوا نازیہ کو کوئین آف پاپ کا خطاب بھی دیا گیا تھا مگر بدقسمتی تھی یہ خوبصورت پیاری سی گلوکارہ کینسر کی جان لیوا بیماری سے لڑتے لڑتے آخر کار تیرہ اگست دو ہزار میں زندگی کی بازی ہار گئی اللہ نازیہ کو مغفرت فرمائے آمین امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی چینل کو سبسکرائب ضرور کی